اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان میں اشتراکیت پسندوں پر ایسا بھی وقت گزرا جب انہیں ریاستی بیانیے کے ترجمان مذہبی جماعتوں نے ماتوب کرتے ہوئے کافر کہتے نہیں تھکتے تھے ان سے نفرت کا اظہار ہر میمبر و محراب سے کیا جاتا تھا ان کو پولیس اور فوج کے ذریعے پترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا سڑکوں گلیوں محلوں ہر محفل پر ان پر نفرت سے انگشت نمائی کی جاتی تھی ان کو دشنام دیا جاتا تھا انہیں حقارت سے سماج کے ہر پہلی پرت سے اکھار کر دور پھینک دیا گیا تھا انہیں شاہی قلعے کی عقوبت خانوں میں زندہ درگو کر دیا گیا تھا ان کی کردار کشی کی جاتی تھی انہیں مادر پدر آزاد کی گانیاں دی جاتی تھی اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ سرمایہ دارانا نظام جاگیر دارانا نظام جو انسانیت کی پیشانی پر کلنگ تھا کو مٹانے کی بات کرتے تھے انہیں ماسکو نواز یا چین نواز کہہ کر غدار قرار دی دیا جاتا تھا ان کا قصور انسانیت کو دکیانوسی روایات اور استحصال کی زنجیروں سے آزاد کروانا تھا آج جب حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی کو مشہور کیمنسٹ انقلابی شاعر حبیب جالب کا کلام ترنمس میں نہایت خوبصورت آواز میں پڑھتے سنا تو خوشگوار حیرت ہوئی جب حبیب جالب زندہ تھے تو ان سمیت سب کیمنسٹوں پر کفر کے فتوے لگا کرتے تھے اور ان فتوے لگانے میں جماعت اسلامی پیش پیش تھی جماعت اسلامی نے کیمنسٹ بلاک کے خلاف سرمایہ دارانے دنیا کا بھرپور ساتھ دیا تھا بہرحال حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک کیمنسٹ شاعر کا کلام ترنمس سے سنانے پر وہاں پر موجود جماعت اسلامی کے کارکنان سے داد سمیٹنے پر خوشگوار حیرت ہوئی تیر آیت درست آیت آپ ان کا کلام سنیے جو حافظ نعیم صاحب نے آپ کو ترنم سے پڑھ کر سنایا شکریہ وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی خائف نہیں تبدہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہتو اغیار سے کیوں ڈراتے وہ زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا بھول شاقوں پہ کھلنے لگے تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلے لگے تم کہو چاک سینوں کیسے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے سدیوں ہمارا سکون تم نے لوٹا ہے سدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا سکون چارگل درد مندوں کے بنتے ہو کیوں چارگل درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارگل کوئی مانے مگل میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے